بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مبارک جوید آج کے تفسر کے ساتھ ناظرین ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے لئے پروگرام آپ کو ملتے ہیں آج بھی بات کریں گے پاکستان کی ناظرین پاکستان میں جو سیاسی صورت عالی ہے اس پہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے جو پروگرام میں بڑے اچھے جاتے ہیں آج میں نے کہا آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے آنے والے حالات کس طرف جا رہے ہیں ایک تو یہ سب سے پہلے ہے بات کرتے ہیں کہ آج کل اور بھی سیاسی لیڈر جو ہیں وہ ریڈار میں آئے ہوئے ہیں جن کو گرفتار کرنے کے پروگرام بن رہے ہیں اب آنے والے دنوں میں پتا چلے گا کون کون سے لوگوں کی گرفتاری ہوتی ہے مگر میں یہ آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ کافی بڑے بڑے لوگ ہیں اور پاکستان میں جہاں تک آپ دیکھیں کہ پریس کانفرنس کی جاتی ہے اور وہاں پہ آکے لوگوں کو بالکل غلط طریقے کے ساتھ بتایا جاتا ہے اور اس میں حقیقت نہیں ہوتی لوگوں کو یہ بتانے کی اپوزیشنال لے کوشش کر رہے ہوتی ہیں کہ جناب ہم نے بڑی خدمت کی پاکستان کی اور جب سے یہ مجودہ حکومت ہے یہ خدمت نہیں کر رہی ہے سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کی ان لوگوں نے خدمت کی ہوتی پاکستان کی عوام کی خدمت کی ہوتی تو کیا پاکستان کی یہ حالت ہوتی پاکستان کی عوام جو غریب آدمی سڑکوں پر بچارہ مصیبت کی زندگی گزار رہا ہے تکلیف کی زندگی گزار رہا ہے کیا ان میں کوئی تبدیلی نہ آتی مگر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ اے ٹو زیٹ سب لوگ جھوڑ بولتے ہیں یہ کوئی خدمت نہیں کارے پاکستان کی یہ سب اپنے مفاد کے لیے جناب وہاں پہ آتے ہیں حکومت کرتے ہیں جب ان پہ مشکل وقت آتا ہے پھر یہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب یہاں سے ان لوگوں کے ساتھ بقیادہ رابطے میں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم یہ عمران خان کی قومت کو چلتا کریں گے مگر یہ کچھ بھی نہیں عمران خان کی قومت کا کر سکتے فیلال میں یہ آپ کو بتا رہا اور جو بات یہ رضانہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور یہ وہاں پہ فسادات کروائیں گے اور ہر بندہ اتنواز شریف ہے ہر بندہ اشواز شریف ہے پاکستان کا مگر ہر بندہ نہیں ہے اکثریت ایسی ہے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں زیادہ چور چکے ہی ہے تو وہ ٹھیک الفاظ ان کے ہوتے ہیں تقریباً آپ اگر زیادہ دور بھی نہیں ہے تو سیونٹی ایٹی ایفیسد سے بھی زیادہ لوگ واقعی نواز شریف اور شباز شریف ہی ہے جہاں جس کا دعا لگتا ہے وہ لگا رہا ہے اور بلکل ٹھیک ہے وہ کئی چیزیں بلکل ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جھوڑ بولے مگر ساچ مو سے نکل جاتا ہے یہ الفاظ مریم نواز نے پریس کانفرنس میں کہے تھے ناظرین اگر یہ ساب بلنواز شریف اور شباز شریف نہ ہوتے پاکستان کی معاملہ اکثریت سے تو ظاہر ہے پاکستان کی حالت کافی بہتر ہوتی لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہوتے مگر ایسا نہیں ہوا آپ اگر ترقیہ مالک میں دیکھے یورپ میں دیکھے یا دوسرے ممالک تو وہاں کے لوگ اپنے ملک کے ساتھ کوئی کسی قسم کی یا عوام کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوشش ہوتی ان کی کہ کوئی ایسی بد دیانتی نہ کرے جس سے ان کی صحت خراب ہو جائے کوئی ایسی میڈیسن نہ بیچے جو دو نمبر ہو کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کوئی متاثر ہو کوشش ہوتی بارہ جہاں اور پاکستان میں یہ کوشش ہوتی وہاں کی کہ کوئی بچ کے نہ جائے جڑا پر نو علاہ سوری ویسے میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوتا کہ آپ کو بتا چل جائے کیونکہ ہم ہمیشہ جو نائن برزرز ٹی وی ہے یہ عزت احترام کے ساتھ لوگوں کو بلاتا ہے لوگوں کے نام لیتا ہے کبھی کبھی اگر کچھ ایسا مو سے نکل جائے تو اس کو سیریس نہیں لینا آپ جیسے تھوڑے دن پہلے ایک چوری صاحب ہیں تین وجہ رات کو ان کی چھترول ہوئی لیکن ہمارے جو الفاظ ہیں یہ مناسب نہیں ہوتے چھترول کے لوگ اس طرح کے فیس بک سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہم عزت سے کہتے کہ ان کو جوتے پڑے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اخلاق سے کوئی ایسی گری ہوئی بات کرے جو مناسب نہ ہو ناظرین بات وہی واپس آ جاتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب سندھ سے کچھ لوگوں کو کابو کیا جائے گا اب وہ کون لوگ ہے آپ کو بھی سمجھ آگی ہوگی کیونکہ ہم نام نہیں لیں گے مگر آنے والے دنوں میں پاکستان میں کافی تبدیلی آئے گی اور لوگ دیکھیں گے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوگی ناظرین یورپ میں کرونا وائرس کی وجہ سے بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور کئی ممالک ہو سکتا ہے کہ اگلے مہینے سے کچھ نیک وانین لے کے آئے کاروباری جو حالات ہیں یہاں پہ کافی جو میں نے دیکھے ہیں سٹور وہ ختم ہو رہے ہیں چھوٹی دکانیں بھی متاثر ہوئی ہیں بیشمار لوگ دکانیں بند کرنے کی نہیں سوچ رہے ہیں اور جس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے جو بڑے سٹور ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے کہ آن لین بزنس بہت زیادہ چلا گیا ہے اور تمام لوگ جن میں اکثریت ایسی ہے کہ کوشی کرتے کہ سٹوروں پر نہ جائیں اور جس کی وجہ سے پھر وہ بھی کرونا وائرس سے متاثر ہو یا دوسرے لوگ متاثر ہو انگلینڈ میں ایسا ہی ہوا انگلینڈ میں کرونا وائرس سے جو بڑی تیزی سے پھیلا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ایشین بھی ریسٹورنٹ نے اس میں دوسرے بھی ہوں گے جنہوں نے ہاف پرائز پہ کھانے لگا دیئے پھر ہمارے لوگوں نے کافی دنوں سے کھانے نہیں کھائے ہوئے تھے پتہ نہیں وہ وہاں پہ پہ پہنچے اور انہوں نے کسی چیز کا خیال نہیں رکھا ماسکہ نہیں رکھا اور دوسری بھی احتیاط نہیں کی جس کی وجہ سے دوبارہ جناب کرونا وائرس آ گیا جیسے ہی سفر کھلے ہیں لوگ باغ دور شروع کر دی اور وہ جناب پھر اب دوبارہ جو نیوز آ رہی ہیں کرونا وائرس کے ساتھ کرونا وائرس کے جو خبریں ہیں وہ یہی ہمیں مل رہی ہیں کہ شاید کچھ تبدیلی کرنی پڑے مگر وہی بات کہ اس کے ساتھ ہی اب زندہ رہنا پڑے گا اور جب تک اس کی کوئی ویکسن تیار نہیں ہوگی لوگ اسی طرح بھلا چلیں گے جب کوئی میڈیسن وغیرہ آ جائے گی ہو سکتا ہے کہ کوئی تبدیلی آ جائے گی اس کے علاوہ ناظرین میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ بھی پاکستان میں اس وقت ہیں اور جو سفر کر رہی ہیں ان کے ساتھ پاکستان لاور ائرپورٹ پہ ہمیں نیوز یہ خبریں مل رہی ہیں کہ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا واقعات بھی آ رہی ہیں کہ ان کے سمانت کو کھول کے ان سے چیزیں نکالی جا رہی ہے اس پہ ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا جو بہت ہی افسوسناک کیا ہے ایک طرح تو یورپین اور دوسرے مالک کے لوگوں کو یہ دوست ہیں اور جو رہنے والے وہ کہتے کہ پاکستان کی مدد کریں اور دوسری طرف یہ جناب جیسے ہی کہ پاکستان جاتا ہے تو لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جب تک آپ قوانین پہ عمل نہیں کریں گے اس طرح کے واقعات ہوتے رہے گے ناظرین ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں جڑے رہے نائم برزر ٹی کے ساتھ ملیں گے کل کے لئے تو اسر کے ساتھ اللہ حافظ